اسلام علیکم ناظرین دو خوش خبریاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہو سکے تو اپنے بھائی کو مبارک بات دے دیجئے گا کمیٹ کے اندر پہلے تھوڑی سی ایک سیڈ نیوز میں آپ لوگوں کو دے دوں کہ میرا جوانا کل ایک لاکھ بیس ہزار پی کا نقصان ہوا ہے آپ میری فیملی ہو میرا کام ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اپنے بارے میں جو سکسس حاصل کر رہا ہوں الحمدللہ آپ لوگوں کی بدولت ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بنتا ہے کل کو آپ بھی بڑے یوٹیوبر بنیں یا آپ اس لیول پہ پہنچیں تو اپنی چھوٹی بڑی تمام خوشیں اپنی آڈیونس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اس سے آپ کی آڈیونس چارج ہوتی ہے یقیناً آپ میں سے کئی لوگ جو مجھے کمیٹ کر کے کہیں گے کہ جی ہاں جی میں آپ سے بڑا موٹی ویٹ ہوا ہوں تو پہلے بات کرتا ہوں کہ میرا نقصان کیوں ہوا پھر دو خوش خبریاں میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو یار لائک بھی کر دیا کرو اور اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیو سے آپ آگے جاتے ہو ٹھیک ہے تو پہلے جو میرا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ میں نے میرے پاس تھا آئی فون تھرٹین پرو میکس تو اس کا جو ہے نا چارجنگ کا ایشو آیا اس کی چارجنگ ایسی جل گئی تو مرکیٹ میں جتنے کا میں نے لیا تھا اس سے مجھے ایک لاکھ بیس ہزار پیکا گھاٹا کر کے اس موبائل کو بیچنا پڑا اب اچھی چیز کیا ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تقریباً آدھا پاکستان تو جو ہے نا اس کے لیے جدو جہد کرتا ہے کہ کاش یہ ہمارے ہاتھ میں ہو تو یہ کیا چیز ہے آپ لوگ جانتے نہیں ہیں تو میں بتا دیتا ہوں یہ ہے آئی فون 15 پرو میکس ٹھیک ہے اور یہ سامنے میرا بیٹا میری ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے فرسٹ ویڈیو آئی فون 15 پرو میکس سے اس کا ریزلٹ بھی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے تو یہ میں نے کل ہی ڈبا پیک پرچیز کیا الحمدللہ کسی کو اگر اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے تو نیٹ کے اوپر جا کر سرچ کر سکتا ہے کہ اس کی کتنی پرائس ہے سوچو ایک دیہاری دار بندہ شربت کی ریڈی سے ہزار پیا کما سکتا تھا کبار کی پھیری سے ہزار پیا کما سکتا تھا تو یہ فون ہاتھ لگاتے بھی ڈر لگتا اس کو تو یہ کیسے ہوا یوٹیوب کے اوپر محنت کرنے کی بدالت ہوا اگر کل مجھے ایک لاکہ بیس ہزار پیا کا نقصان ہوا بھی ہے تو الحمدللہ یوٹیوب نے کور کر دیا یہ سب میرے اللہ کی دین ہے آپ لوگوں کی محبت ہے دوسری خوشخبری جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ چارج کرے گی وہ کیا ہے اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو یار چارج رکھنا ہے آپ کو میں نہیں چارج رکھوں گا تو کون رکھے گا بہت سے مسائل ہیں یوٹیوب کے اوپر کوئی گروہ نہیں کر رہا کوئی جو انا کچھ دھکے کھا رہا ہے کسی کے ویوز نہیں آ رہا ہے تو ساتھ ساتھ چارج کرنا بھی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یار اللہ سے دعا بھی کیا کرو کیونکہ آخرکار کامیابی اسی نے ہمیں دینی ہے تو دوسری کامیابی کیا ہے یار دوسری کامیابی یہ ہے کہ الحمدللہ میرا گھر تیار ہو چکا ہے اور میں پچھلے سترہ سال سے آپ ترہی تر دکھائیں ان پہاڑیوں کے ارد گرد رہ رہا ہوں یہ پہاڑیوں کا جو شہر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرا سونا روالپٹی ہے جہاں پہ میں سترہ سال سے رہ رہا ہوں اصل میں یار میں ایک پیور دیسی پیٹو آدمی ہوں جس کو شہر اتنے اٹریکٹ نہیں کرتے اب دوسری خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سترہ سال بعد پرمننٹ اپنے گاؤں میں شفت ہونے والا ہوں جو کہ میرا خواب تھا دیکھو ایک بندہ ہے اس نے اگر چنگل میں بھی پرورش لی ہے ارد گرد اس کے کوئی گھر نہیں ہے تو جو اس کا ابائی گھر ہے جہاں پہ اس کا پچپن گزرا ہے وہ اسے کبھی نہیں بھولتا وہ اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے اسی طرح ہمارے پردیسی بھائی انگلینڈ ہے یوکے ہے دوبئی ہے کہیں پہ بھی محنت مزدوری کر رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں چاہے جتنے بھی مسائل ہوں لیکن اپنا ملک اور خاص کر کے اپنا شہر جہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں وہ انسان کو نہیں بھولتا تو سترہ سال گھر سے دور رہنے کے بعد الحمدللہ بل آخر ایسا وقت آ رہا ہے کہ یہ پردیسی اپنے گاؤں کو واپس جا رہا ہے حالانکہ میں اپنے ملک میں ہوں لیکن پھر بھی نا گھر سے جو دوری ہے مجھے پردیسیوں جیسا احساس دلاتی ہے جب میں ککر کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے دوپیر کا کھانا کھاتا ہوں صبح صورے نماز کے ٹائم اٹھتا ہوں یہاں پہ جو ہے نا شہروں میں لوگ دس دس بجے تک سوئے رہتے ہیں تو میرے گاؤں کے لوگ جلدی جاتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے صبح صبح تازہ دودھ نکال کے پینا اس کی چائے پینا خالص چیزیں یہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور میرا خواب ہمیشہ سے رہا ہے میں دن رات سوچتا تھا کہ اللہ کبھی ایسا وقت دے کہ میں اپنے گاؤں شفٹ ہو جاؤں تو آپ کے بھائی کا جو ہے نا وہ وقت آ چکا ہے کہ وہ اب اپنے گاؤں جا رہے ہیں بما فیملی میرا گھر یہاں پہ بھی ہے لیکن گاؤں جیسی سہولیات یا گاؤں جیسا مزہ مجھے دنیا میں کہیں اس جیسا سکون میسر نہیں ہوتا تو جتنے بھی پردیسی بھائی ہیں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے لئے آسانیہ کرے اور وہ بھی اپنے ملک میں واپس آئیں تو یار یہ سب میرے اللہ کی دین ہیں اللہ کی دین کے بعد آپ لوگوں کی مہربانی ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی کام کی بات ہے سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے دیکھو جب یہ چینل میں بنا رہا تھا نا پہلے بھی میرے کئی چینل تھے تو ایک اللہ سے کیا گیا وعدہ جو میں نبھا رہا ہوں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے چینل نے اتنی زیادہ کامیابی حاصل کی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی وہ کیا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ جب بھی آپ غریب ہونا جب بھی آپ پہ تنگ دستی آئے تو آپ نے جو ہے نا صدقہ بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے چاہے ایک خجور کی شکل میں بھی ہونا صدقہ خیرات کی تعداد بڑھا دینی ہے اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا ٹھیک ہے تو جو یہ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے ٹھیک ہے گنوانا بتانا مقصد نہیں ہے لیکن ایک مقصد یہ ہے کہ یقیناً ہنڈیٹ پرسنٹ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر جو عمل کرتا ہے تو وہ غنی ہو جاتا ہے آپ بھی جب آپ کو لگے کہ تنگ دستی ہو رہی ہے نا تو ایک خجور کا دانہ کھلا دینے سے صدقہ کر دینے سے بھی آپ غنی ہو سکتے ہو راستے کا کانٹا ہٹا دینا بھی ایک صدقہ ہے تو اس بات پہ عمل ضرور کریں پیرے اور بھی کئی خواب ہیں جو انشاءاللہ جلد پورے ہوں گے اللہ نے زندگی رکھی کیونکہ اب جو آگے ایسے کچھ خواب ہیں جن کی تکمیل اگر ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ایک خواب ایسا ہے جس کو سن کر بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو کبھی اپلوڈ کروں گا لیکن میری سب سے بڑی حسرت جو ہے نا ابھی میرے دل میں ہے جو انشاءاللہ پوری ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ سہی تو کامیاب کرے آئی فون 15 پرو میکس یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں کہ اس کی پرائیس کیا ہے آئی تھنک ساڑھے پانچ لاکھ سے نیچے نہیں ہے تو یہ سب اللہ کی دین ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور میرے گھر جانے کا خواب اور گھر بنانے کا خواب آپ لوگوں کی وجہ سے پورا ہوا میں آپ لوگوں کا تہے دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اللہ تو کامیاب کرے سہیں ملتا اگلی ویڈیو سے اللہ حافظ